اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں ایک بھائی ہے عبداللہ اور دوسرے ندیم بھائی عبداللہ بھائی نے ندیم بھائی کو کرز دیا دس ہزار روپے کا اب ندیم بھائی کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کرز ادا کرو تو کرز بھولے بعد میں دوں گا دوسری بار بعد میں گئے ادا کرو یعنی بعد میں دوں گا تیسری بار مانگے ادا کرو بعد میں دوں گا بعد میں آخر میں آکے امید ہار گئے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ اگلی بار کسی کو کرز نہیں دوں گا دیکھ لیا کہ دیا تو آیا نہیں واپس اب بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کرز دیئے ہیں اور وہ کرز نہیں آیا تو اگلی بار وہ ڈسکریج ہو گیا حالانکہ اگر سوچیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انہیں اس عجر کی نیت رکھنی چاہیے کہ میں کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اور کسی نے ادا نہیں کیا اگر مان لو چیٹنگ کے طور پر ادا نہیں کیا ہے پھر بھی ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ملے گا اور کوئی سچ مچ مشکل میں تھا اور میں نے چھوڑ دیا تو اللہ مجھے چھوڑ دے گا قیامت کے دن کتنی پیاری سی بات ہے ہم نے حدیث تسن چکے ہیں لیکن یہ بات پکا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنیونلی ادا نہیں کرتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے کپیسٹری لیکن ادا نہیں کرتے ہیں دوسرے خرچے کریں گے دوسرے اپنے ایکسپنسز چلائیں گے لیکن کرس کو ایسا ہے کہ آیا تو گیا جانے کا سوچتے ہی نہیں یہ سیچوریشن میں کیا کریں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں ان کے تعلق سے ہم کیا کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آدمی کرس دیا دو بار کرس دیا تیسری بار کرس دیتے ہی نہیں اس سے سب کرس دینا بند کر دیئے تو جب ضرورت کسی مسلم کی آتی ہے اس کے پاس حلال والے سب بند ہو گئے اور پھر کہاں جانا پڑتا ہے وہ بینک کو ان کو سوجنے لگتی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بینک وغیرہ سے بچیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سسٹم ہمیں فارم کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے کہا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو جب تم کسی کو قرض دو ایک مدت کے لیے تو اسے لکھ لو تو لکھنے کے مطالق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا کہ کون لکھائے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا گواہ کون ہوں گے دو گواہ لو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رائٹ کرو اس کو گواہ بناو گواہ بناو ڈاکیومنٹ بناو تو ہمیں یہ چیز پر عمل کرنا چاہیے ڈاکیومنٹیشن یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ہیں جن کی بدعا قبول نہیں ہوتی جن کی بدعا ایکچولی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو قرض دیتا ہے لیکن اسے لکھتا نہیں ہے کیوں قرض دیا لکھا نہیں اب سامنے والا واپس دے ہی نہیں رہا ہے پریشان 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 ہو کر کہ ہاتھ اٹھ گئے اس کے بدعا کرنے کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو مظلوم کی بدعا سے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ مظلوم ہے نا اس کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لکھایا نہیں تو لکھا لینا چاہیے یہ مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے کمپلسری نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بات دی گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آیت ہے کہ کمپلسری نہیں ہے تو یہ کرزوں کے معاملے میں لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ندیم بھائی کرزہ مانگ رہے ہیں عبداللہ بھائی دے رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ندیم بھائی چلو یہ ڈاکیمنٹ بنائیں گے اس کے اوپر ہم دو گواہ لیں گے دو مسلم گواہ جو اعتدال انصاف والے لوگ ہیں وہ اس میں گواہ بنیں اور اس میں سائن کریں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز تو لکھ لی اب لکھنے سے بھی پورا کے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کی ڈاکیمنٹیشن کر لی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ لے سکتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ کو کرس چاہیے کچھ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے جو ڈپاؤزٹ رکھ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کمیونٹیز ہیں مسلمانوں میں افسوس کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ سارے لوگ صحیح چیز کو لیں جنہوں نے اس سسٹم کہا کہ کمیونٹی کے طور پر انہوں نے اپنے کمیونٹی کے فنڈز کا ایک سسٹم رکھا کہا کہ تمہیں پاس سونا ہے سونا لاکر رکھو ہمیں پاس سونے کا ویلیو ہے جو سونے کی ویلیو نکالے گا سونے کے برابر ہم تمہیں کرز دیں گے کرز ہے حسنہ بینہ انٹرس کا اب یہ چیز ہو کہ آپ سیکیورٹی کچھ رکھو اور وہ سیکیورٹی چاہے کسی نے سونا رکھا چاہے اس کے پاس کوئی چیز ہو وہ سیکیورٹی کے طور پر وہ چیز ہو اور وہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى السَّفَرِنْ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور لکھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے تو فَرِحَانُمْ مَقْبُودَحْ تو پلیج سیکیورٹی کے طور پر کوئی رہن کے طور پر جو ڈیپاؤزٹ کے طور پر کوئی چیز لے لو اب ڈیپاؤزٹ کے طور پر جو چیز لیں گے جیسے ہم نے حدیث دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ ان کے ڈھال جو تھی ڈیپاؤزٹ کے طور پر پڑی تھی جب انہوں نے جو خریدا تھا کریڈٹ پر اب مان لیجئے کہ جیسے ڈیپاؤزٹ کے طور پر لیے اب سامنے والا ایک مدت ہے جو ایک سال کی مدت تھی چھے مہینے کی مدت تھی اس نے پیمنٹ نہیں کیا اب کیا کریں ایک ریمائنڈر دو ریمائنڈر تین ریمائنڈر ایک فالو اپ دو فالو اپ تین فالو اپ نہیں آ رہے ہیں آپ کریڈٹ اور دے سکتے ہو انہیں اور مدت دے سکتے ہو سچمچ ضرورت میں ہے دو اگر آپ کی کپیسٹی ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے اب آپ خود پریشان ہو رہے ہو آپ کسی سے مانگو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے واپس آجائے آپ کے پاس تو جو سیکیورٹی ہے اسے بیچ کر کے آدمی اپنی رقم لے کر کے جیسے انہوں نے ایک لاکھ روپے کرس دیے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لے اور اوپر جو رقم بچے گی اس کا کیا کریں اوپر کی جو رقم ہے اس کا کیا کریں جس کی تھی اسے اپنی امانت واپس لوٹائیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میں سے بعض دوسروں پر ٹرسٹ کر کے دے دے چھوڑے فَلْيُعَدْدِلَّذِي تُوْمِنَا امانتَهُ تو جس کے اوپر امانت چھوڑی گئی تھی اسے اپنے امانت کو برابر سے ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے اسے درنا چاہیے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چھوڑا گیا اسے وہ اپنے پیسے لے کر باقی کی رقم واپس کر دینا چاہیے یہ ایک اوپشن ہے ایک اور اوپشن ہے کہ کسی گیرنٹر کو لیا جا سکتا ہے گیرنٹر گیرنٹر کے مطالق قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کسی نے کہا کہ اس کا گیرنٹر میں ہوں اس کا گیرنٹر میں ہوں کون بتائے گا کون ہے وہ قرآن جو اکثر برابر سے ماشاءاللہ پڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ جس نے الفاظ کہے کہ میں اس کا گیرنٹر ہوں نہیں گیرنٹر کون ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ندیم بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے عبداللہ بھائی پیسے دینے تیار ہے ڈاکیومنٹ لکھنے کی بات تھی ایک بات کر لیے سیکنڈ بات کیا ہے سیکیورٹی لینے کی بات اب کہتے ہیں ندیم بھائی کچھ سیکیورٹی کے طور پر ہے جو دے سکتے ہو کہتے ہیں نہیں سیکیورٹی تو میں پاس کچھ آئی نہیں کوئی بھی چیز سیکیورٹی کے طور پر دینے کیلئے نہیں ہے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی گیرنٹر ہے اب ندیم بھائی کے پہچان والے کوئی اور ہے کیا نام ہے ان کا سلیم بھائی ندیم بھائی کہتے ہیں دیکھو اس سلیم بھائی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ میری گیرنٹی دیں گے تو عبداللہ بھائی کے پاس سلیم بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اس کی گیرنٹی دینے تیار ہوں میں گیرنٹی دینے تیار ہوں اب گیرنٹر کا معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زہیم ہوتا ہے گیرنٹر ہوتا ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے مطلب ندیم بھائی نے اگر پیمنٹ ٹائم پر نہیں کیا اور جتنی مدت عبداللہ بھائی دینا چاہتے ہیں انہوں نے دے دی اس کے بعد سلیم بھائی سے وہ کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی آپ گیرنٹر ہے نا آپ بھرو ابھی ایک لا گروپے تو جو ذمہ دار ہے جو گیرنٹر ہے اسے تو بھرپائی کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا چلا یہ عبداللہ ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو گیرنٹر ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ سلیم بھائی جو گیرنٹی دے رہا ہے ندیم بھائی کی گیرنٹی کے بدلے میں کچھ کمیشن لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گیرنٹی کے بدلے میں کمیشن لے گا یہ ربا کی قسموں میں سے ہے سود کی قسموں میں سے ہے تو گیرنٹر جو ہے اسے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن اسے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک کام میں مدد کر رہا ہے میں نے آپ سب سے سوال یہ پوچھا کہ قرآن میں الفاظ ہے جہاں ایک ہے جنہوں نے کہا اس کی گیرنٹی میں دیتا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے اس کو بھائی کو چھوٹے بھائی کو روکا تھا پہلے کے لیے تو ان کے بھائی نے وہ کی گیرنٹری لیا تھا ان کے بڑے بھائی نے گیرنٹری لیا تھا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بدلے میں میں ہوں یہاں میں اس کی گیرنٹی کے طور پر ہوں تو گیرنٹی دینا قرآن و حدیثیں ثابت ہے اور گیرنٹی کا ذکر جیسے قرآن میں بھی ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ رکھے یا گیرنٹر لیے اب گیرنٹر کوئی کہا ہے گیرنٹر تو بن گیا لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنے ہوگی مان لیجئے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے تو ایسی کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے کن لوگوں کی جو پیسے ہونے کے باوجود بھی پیمنٹ نہیں کرتے اپنے کرز ایسے بہت سائے لوگ ہیں جو کرزے لیے بھول گئے اب جو کرزے لے کر وہ چھوڑ رہے بھول رہے دے نہیں رہے تو ایسے جو لوگ جو چیٹنگ کے طور پر ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمیونٹی بلیک لسٹ بننی چاہیے کہ یہ یہ لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں اب آدمی بھی ڈرے گا بھائی میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے تو ہمارے پاس ایسی کوئی سسٹم ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو سسٹم کے تحت مان لیجئے ایریا ایریا کے اندر مسلمانوں کے کمیونٹی سنٹرز ایسے مضبوط ہو ایسے بیت المال ہو مضبوط جہاں سے ایسے انٹرس فری لون جس کے تھرو دیے جاتے ہیں اور ایک بار معلوم پڑا کہ کوئی شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود کپیسٹی ہونے کے باوجود کرزے ہرہا نہیں کر رہا ہے کوئی جنیون پرابلم ہے اس کا نام مت دالو بلیک لسٹ میں کیونکہ اس کی تو مدد کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا جس کے پاس جنیون پرابلم ہے لیکن جو چیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی لسٹ بننی چاہیے ایک جگہ پہ بلیک لسٹ میں آ گیا سب جگہ پہ لسٹ شیئر ہو جانی چاہیے وہ جتنے بھی شیئر میں جائے گا اس کا نام بلیک لسٹ میں پہنچ چکا ہے وہاں پر سوچنے میں کیا جاتا ہے چلی یہ سسٹم بہت اچھا ہے پھر بھی اگر کوئی پی نہیں کرتا تو کمیونٹی آربیٹریشن یعنی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو جا کر سمجھائیں بات کریں دیکھو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے سمجھانے والوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو جا کر سمجھائیں بات کریں اور ایسے لونز کی وصولی کریں اور ہمارے پاس کوئی وصولی کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایسے حلال لونز کی ریکاوری کی ریکاوری ایجنس سے ہوتے ہیں نا تو ایسے اسلامی بیت المال کے پاس ریکاوری ایجنس ہو سکتے ہیں ایک حدیث میں نے ابھی بتائی ہے تھوئی دیر پہلے جہاں سے دلیل مل رہی ہے کون بتائے گا کونسا ہاں ہاں ریکاوری ایجنس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس واقعے میں بتایا کہ وہ یہودی آکے مانگ رہا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس کا حق ہے اسے دو بات کہنے کا حق ہے افکاس ریکاوری ایجنس جا کر دادا گری وغیرہ نہیں کریں گے لیکن دو بات بول کر فالو اپ کر کے اپنے پیسے جو کمیونٹی کے پیسے ہیں تاکہ یہ ہمارا کرز حسنہ کا فری انٹرس فری لون کا سسٹم سٹارٹ ہو چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کم سے کم ہمارے کتنے سارے لوگ جو سودی دلدل میں فستے ہیں وہ بچ جائیں گے ہاں سودی دلدل میں فستنے والے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا ایک سسٹم آ جائے اور سسٹم لانے میں کچھ لوگ بولے کیا سکھا رہے ہو آپ لوگ یہاں اسلامی سنٹر میں بیٹھ کر لیکن کیا ہے نا کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا ایسے گلت قسم کے لوگوں سے جو گلت طریقے سے لوگوں کی پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے ہڑپنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پیسے باقی رہے صحیح لوگوں کو لون دینے کے لیے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدت دیتا ہے اس کے لیے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلت دیتا ہے او ودا انہو یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سائع ہوگا اس عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا کون جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو کرز دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا او ودا انہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سائع ملے گا جس دن کوئی اور سائع نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائع اور آپ کو بتا ہے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے سات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہ عرش کے سائع میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائع نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائع اچھا یہ حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ وہ ساتھ ہی نہیں ہیں وہ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا ہے اس ساتھ کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سیون سیون زیرو فو ایک اور قرآن کے آیت ہے سورے بقرہ کی آیت نمبر 280 کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے کرز دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹریس فری لون کرز حسنا یہ فرسٹ آلٹرنیٹیو ہے سودی سسٹم کا سودی سسٹم کا پہلا آلٹرنیٹیو یہ ہے انٹریس فری لون چاہے انفرادی طور پر ہے چاہے اجتماعی شکل میں ہے ہم نے یہ فرسٹ آپشن دیکھا یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سب جو سونے کے بدلی میں جو لون ملتا ہے گولڈ کے بدلی میں تو وہ اسے بہت سینٹر ہے جو دیتے لیکن وہ پورا ویلیو نہیں دیتے 75% دیتے اور فیسس لیتے جب جا کے وہ فرم بھرنے کے کوئی بھی نام دے کے فیسس لیتے تو اس کے بارے میں کیا کہنا بھائی کا سوال ہے دو سوال ہے پہلا سوال کہ جو سونے کا لون دیتے ہیں ذرا آپ سب سے جواب پوچھنے والا ہوں اس لئے آپ لوگ گوھر سے سنیے مان لیجئے کہ مثال کے طور پر عبداللہ بھائی لون دے رہے ہیں ندیم بھائی لون مانگ رہے ہیں ندیم بھائی نے لون مانگا عبداللہ بھائی سے عبداللہ بھائی نے کہا کہ ندیم بھائی کچھ ڈپوزٹ کے طور پر رکھنے کے لئے ہے تو ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ سونا ہے اب سونے کی ویلیو نکالے تو ایک لاکھ روپے کی ویلیو نکل رہے ہیں سونے کی ایک لاکھ روپے کی ویلیو نکل رہے ہیں عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کی ویلیو کا سونا ہے لیکن میں صرف پچھتر ہزار لون کے طور پر دوں گا تمہیں ہاں دو لاکھ سونا لائیں گے نا تو ڈیڑھ لاکھ کا میں دوں گا سیونٹی فائی پسنٹ دوں گا میں صحیح گلت ہے صحیح گلت ہے کیا گلت ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں اتنا لون دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سونے کی ویلیو فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار سونے کی ویلیویشن میں بھی بہت اختلاف ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے میرے سونا تو اتنی ویلیو کا ہے لیکن اس میں مکسچر کمپوننٹ وغیرہ چاندی وغیرہ کیا ہے مکس ہمیں پتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو سنار ہوتا ہے یہ سنار کی بزنس میں بہت زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ لائن کے اندر بہت سارے شرعی رولز ٹوپتے ہیں ہمیں صحیح اسلامی سنار چاہیے جو اسلامی دائرے میں رہ کر سنار کا کام کریں اور اللہ ان کی انکم میں برکت دے گا انہیں غلط کام کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے آدمی نے خریدا تھا یہ پنٹی کرٹ ہے لیکن دیکھ رہے ہیں تو سکسٹین کرٹ ہے تو ایسے بہت کامنلی ہوتا ہے تو آدمی کا کہنا ہے ایک لاکھ روپے لیکن ویلیویشن میں اس کی کچھ ویلیویشن کم سمجھی جا رہی ہے تو ایسا بہت کامنلی ہوتا ہے گولڈ کے ریٹس فلکچویٹ بھی ہوتا ہیں خاص طور سے آج کل کی مارکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گولڈ کے ریٹس فلکچویٹ ہو رہے ہیں تو اس سچویشن کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ میں سیونٹی فائی پسنٹ دوں گا تاکہ ان کی سیکیورٹی ان کا لون ہمیشہ کورڈ رہے ہیں کہ اگر سیونٹی فائی تھاؤزن کا لون ہے تو ان کے پاس سیونٹی فائی تھاؤزن کی سیکیورٹی تو رہے ہی زیادہ تھوڑی ہو گئی تو وہ کھائیں گے نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہے جہاں پر انٹریس فری لون دیتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں اپنا سونا لاؤ سونے کی ہم لوگ ویلیویشن کریں گے سونے کی ویلیویشن کے بعد اس کی سیونٹی فائی پسنٹ کا ہم تمہیں لون دیں گے انٹریس فری دیں گے لیکن جو ہم نے آدمی رکھے ہوئے یہ اکاؤنٹ ہے یہ دیکھو یہ گول سونے کی چیکنگ کرنے کے لیے ہے یہ فلا آدمی ہے یہ فلا ہے تو ان کے جو ایڈمنیسٹریٹف چارجز ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز دینے کی ضرورت ہے اب اس میں یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز دیکھو تو سودی ریٹ جیسا ہے اگر سودی ریٹ جتنے ہیں تو کہ سود کتنے پسنٹ چل رہا ہے اگر ایٹ پسنٹ ٹین پسنٹ جو بھی چل رہا ہے تو سودی ریٹ جو ہوتا ہے وہی اس کے آس پاس ایڈمنیسٹریٹف چارجز کے نام سے ریٹ ہے تو یہ مت دیکھو کہ سود ہے یہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز کے نام سے بھی سود آتا ہے لیکن اگر وہ ریال ایکسپنسز ہے جو باٹ دیئے ہیں انہوں نے سارے لوگوں میں اور یہ باٹے ہوئے expenses nominal ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ بہت nominal رہیں گے تو یہ nominal expenses اگر ہے جو سچمچ اسے چلانے میں ہیں اور وہ لیتے ہیں اگر تو کیا یہ سودھ میں آئے گا نہیں آئے گا جو ایک service وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے اس question کو میں دیکھ لیتا ہوں تب تک جی کسی کا کوئی اور سوال یہاں تک اسے similar question ہم نے ایک دیکھا تھا جس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے bank guarantee کیا ہے letter of credit LC کھلیے LC LC کیا ہے concept LC کا concept کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں discuss ہوا ہے ابھی آپ لوگ بتائیں گے جواب اس کے جواب سے ہم اس جواب کو correlate کر سکتے ہیں LC کے question میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے export کا order اسے آیا export کا order آیا اب جو order آیا ہے وہ order در کے ساتھ میں اسے فکر ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے میں بناوں گا کیسے اور جو بیچنے والا ہے suppose کوئی foreign کا بائر ہے اسے ڈر یہ ہے کہ میں پیسے اگر دے دوں گا وہ پیسے لے کر اگر دے گا نہیں میرے goods تو کیا ہوگا جو foreign کا بائر ہے اسے ڈر ہے کہ میں order دے رہا ہوں اور میں اسے پیسے دے رہا ہوں پیسے لے کے کھا گیا تو میں تو foreign country میں ہوں میں اپنے پیسے recover کیسے کروں گا اسے ڈر یہ ہے کہ میں بناوں گا goods اور پیسے آئے نہیں تو میں کیا کروں گا تو اسی لئے درمیان میں یہ bank guarantee کا concept ہے یا letter of credit کا concept ہے letter of credit میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے bank guarantee لے کر letter of credit بھیجتے ہیں یہ letter of credit اپنی bank میں یہ جمع کرائے گا bank میں جمع کرائے گا تو bank اسے اس کے پیسے دے دے گی اور جب وہ delivery کر دے گا تو shipment کرنے کے بعد bank میں جا کے جمع کرائے گا تاکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اب bank جو اس کی guarantee دے رہی ہے اس میں تو اس میں bank بھی insure کرے گی کہ اس کے پاس کچھ deposits ہے اس کی net worth کیا ہے اس کے پاس کچھ assets ہے کچھ فلا چیز ہے نہیں ہے کچھ bank بھی اپنی safety insure کرے گی اور safety insure کرنے کے بعد bank کیا کرتی ہے اس کے letter of credit کو clear کر دیتی ہے اسے پیسے مل جاتے ہیں اور اس طرح سے foreign trade facilitate ہوتا ہے اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو bank حقیقت میں یہ کام کر رہی ہے کہ guarantee دے رہی ہے guarantee دینے والے کو کیا کہتے ہیں زعیم جو ہم نے guarantee کا concept تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ anabihi zعیم جو یوسف الاسلام کے بھائی نے کہا تھا یا جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زعیم و غارمن جو guarantee بیچ میں وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو bank جب guarantee دے رہی ہے اس کے لیے security بھی رکھتی ہے اپنے پاس تاکہ وہ فس نہ جائے مطلب یہ guarantee کا کام ہے اب bank guarantees میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ charges charge کرتے ہیں کہ ایک لاکھ اگر دینا ہے guarantee اس پہ اتنا پسنٹ دس لاکھ ہے تو اتنا پسنٹ جنہے amount بڑھتے جائے گا تو guarantee کا جو fees وہ لیتے ہیں وہ fees بھی بڑھتے جاتی ہیں اب اس کے مطالق ایک حدیث آ چکی ہے آپ میں سے کون بتائے گا guarantor کا نام کیا لیے تھے ہم نے ندیم بھائی کے guarantor کا نام سلیم بھائی سلیم بھائی guarantee دے رہے تھے guarantee کے بدلے میں اگر charge مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا اسے سود کہا نا ہے نا اسے سود کہا اب یہ اگر bank guarantee دے رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے سود ہے bank guarantee کا جو charge لے رہی ہے وہ charge بڑھتے آتا ہے تو وہ سود ہے تو الحمدللہ کچھ جگہوں پر مسلمز نے اپنے مسلم chambers of commerce بنائے اور مسلم chamber of commerce guarantee دے گی اس foreign buyer کو مسلم بزنسمن chamber of commerce سے connected ہوں گے ان کا LC کا جو procedure ہے bank guarantee کا procedure ہے وہ اپنے chamber of commerce کے through ہوگا اور chamber of commerce مسلمز بناتے ہیں اور chamber of commerce مسلم بزنسمن کے تاکہ بزنس بڑے ان کے اس وجہ سے ان کی bank guarantee offer کر رہی ہے اور letter of credit ان کا clear کر رہی ہے اب یہ کرنے میں وہ security deposit لے گی کہ بھئی deposit لی ہے تاکہ بزنسمن پیسے لے کے چلا گیا chamber of commerce بیچ میں فز جائے تو وہ لوگ guarantee لیں گے guarantee لینا جائز ہے مطلب وہ کوئی چیز security deposit کے طور پر لیں گے لینا جائز ہے ان کے لئے لیکن اب ان کی بھی تو working ہوتی ہے chamber of commerce کی ان کے پاس staff ہے systems ہے جگہ rent وغیرہ تو یہ لوگ کچھ charges لے سکتے ہیں administrative charges تو علماء نے کہا کیونکہ اس میں profit کرنا صحیح نہیں ہے اس میں جو سلیم بھائی ہمارے ندیم بھائی کی guarantee دے رہے ہیں تو guarantee دینے سے ان کو سواب بھی تو مل رہا ہے اور اگر مسلم chamber of commerce ہے جو ایسے مسلم بزنسمن کے لئے ایسی چیز facilitate کر رہا ہے تاکہ ان کے بزنس آگے بڑھے تاکہ foreign trade وہ کر سکے اور سوٹ کی لانت سے بچ کر کر سکے تو پھر کیا ہے ایسے chamber of commerce کو جو اپنی administrative charges ہے وہ cover کر سکتا ہے اس کو عجر بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے لیکن administrative charges actuals پہ ہونا چاہی اس میں profit نہیں ہونا ہم اسی چیز کو correlate کر سکتے ہیں جو اسلامی بیت المال ہے جو اپنے service charges cover کریں still better یہ ہے کہ انہیں اپنے service charges donation وغیرہ دوسرے ذریعے سے cover کرنا چاہیے کیونکہ یہ شک والی چیز سے زیادہ دور ہو جاتا ہے بچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی گنجائش اللہ عالم بظاہرہ دکھ رہی اللہ عالم تو ہم نے first alternative cover کر لی چیز سے زیادہ